بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اسلام آباد آئی گوٹ میں بانی چیرمین بی ٹی ایمران خان صاحب کی طرف سے دائر کی گئی پیٹیشن جس میں پارٹی یہ جو سیاسی ان کے رفقائکار ہیں ان سے ملاقاتوں پر جو پابندی لگائی گئی ہیں اور دوسری بات جو کل اسلام آباد آئی گوٹ نے جوزوی طور پر ہوم ڈیپارٹمنٹ کے اس حکم نامے کو معتل کیا جس کے ذریعے سیکیورٹی کے نام پہ خان صاحب کے ساتھ تمام ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی تھی ان کیسز کی سماعت ہوئی اور اس کے علاوہ ایک کیس میں نے اپنی ذاتی حیثیت میں دائر کیا جس میں میں نے پاکستان پریزن رول انیس سو اٹھتر کے رول ٹو سکسٹی فائیو کو چیلنج کیا کہ یہ الٹرا وائرز ہے کانسیچوشن کا اس رول کے تحت جیل میں کسی قسم کی سیاسی ڈسکشن نہیں ہو سکتی ہے تو میں نے اس کیس میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب آپ کسی پارٹی کے بانی چیرمین کو جیل کے اندر رکھیں گے جس کی پارٹی کی تمام صوبوں میں اور مرکز میں پارلیمانوں میں پریزنس ہو تو کیوں کر آپ اس شخص کو یا اس کے پاس آنے والے ویزیٹرز کو پارٹی امور کو ڈسکس کرنے سے روک سکتے ہیں یہ جو رول ہے ٹو سکسٹی فائیو یہ پاکستان بننے سے پہلے انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے اب دنیا کہاں چلی گئی ہیں اور اب ان کو یہ رول یاد آ گیا کہ جی یہ جیل میں آتے ہیں تو جیل کے اندر آکے یہ لوگ سیاسی ڈسکشن کرتے ہیں اب جیلوں کے اندر آور کیا ہوتا ہے اس پہ میں نہیں جاتا ہوں لیکن سیاسی ڈسکشن سے اب ان کو تکلیف ہونے لگی تو وہ رول میں نے چیلنج کر دیا رٹ جو ہیں وہ ایڈمٹ کر لی گئی ہیں سمات کے لیے اور اس میں کوٹ نے ایمائیکس کیوری مقرر کر دیا ہے جو عدالت کی معاملت کرے گا کیونکہ کانسٹیٹوشنل قویسٹن ہے آرٹیکل سترہ اور آرٹیکل نینٹین کانسٹیٹوشن جو رائٹ آف ایکسپریشن اور رائٹ آف اسوسییشن پولیٹیکل جو آپ کی پارٹی کی افیلیشن ہے ان کو گارنٹی کرتا ہے دوسرا جو یہاں پہ آج بردست ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ اب پنجاب اکام اور جیل اکام نے یہ کہا ہے کہ چلیں جی فیملی اور بکلہ تو مل رہے ہیں لیکن جو رفقائکار ہیں یا جرنل ویسیٹرز ہیں جو خان جن کو بلانا چاہتا ہے یا جن سے خان ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ سیکیوریٹی تریٹ ہے تو آج عدالت میں یہ گزارش کی تو عدالت نے اتفاق کرتے ہوئے قرار دیا کہ اگر جیل جانا اندر سیکیوریٹی تریٹ ہے تو بغیر جیل جائی ملاقات کر رہے ہیں یعنی کہ آن لائن ملاقات ویڈیو کنفرنسنگ کے ذریعے وہ آج علاو ہو گئی ہے تو لہذا اب ہم پنجاب حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے اس حکمنامے کا بھی اعترام ہو گیا اب پاکستان بر میں جن کی بھی ملاقات بمطابق اس او پی خان صاحب سے ڈیسائیڈ ہوگی اس حکمنامے کی ذریعے اب اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ خان صاحب سے ہم کلام ہو سکے گا اور وہ بھی ویڈیو کے ذریعے تو لہذا وہ کہتے ہیں نا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس ری نہ ویزیٹر ادھر آئیں گے اور نہ آپ کو سیکیوریٹی کنسرن ہوں گے اور جج صاحب نے بھی کہا کہ آپ کو تو لوگوں کے آنے سے تکلیف ہیں تو لوگ نہیں آئیں گے آپ کبھی سیکیوریٹی کے ایشو نہیں ہوگا تو یہ آج علاو کرتی ہیں ہاں جی اس میں نہیں اس میں ویڈیو کال کیلئے میرے توسط سے اور عمر نیازی صاحب کی توسط سے جیل اکام کو ہم ان افراد کی فیرست دیں گے جن کی ویڈیو کنفرنسنگ ہونی ہے پہلے مرلے پہ تو ان لوگوں کی ویڈیو کنفرنسنگ ہوگی جن کو آلڑی عدالتوں نے علاو کیا ہوا ہے دوسرے مرلے پہ اس کو سٹریم لائن کرنے کیلئے ہم ایک ایس او پی سائن کریں گے خان صاحب کی اجازت سے اور ان کے ساتھ دسکشن کرنے کے بعد ان ملاقاتوں کو سٹریم لائن کرنے کیلئے کہ کس طریقے سے ہو تاکہ جیل اکام پہ بھی زیادہ برڈر نہ پڑے سیکیورٹ ایسیوز بھی نہ ہو اور خان صاحب بھی اس پہ راضی ہو ملے پہ کریے گا ملے پہ کریے گا ملے پہ کریے ہیں کہ ملے پہ کریے ہیں کہ خان صاحب نے نراضی کا اظہار کیا ہے نہیں خان صاحب نے سنی احتیاط کون صاحب سے نراضی پہ اظہار نہیں کیا ہے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ان کے پہلے فیصلے تھے ان پہ حمل درامت ہونا چاہیے تھا اور وعدت المسلمین کے ساتھ جو بات رسائر ہوئی تھی وہ ہونی چاہیے تھی اور اگر کسی کو مسئلہ کی بنیادوں پہ کوئی کوئی کنسرن تھے تو خان صاحب کی یہ خواہش تھی کہ پوری قیادت عوام کے سامنے بیٹھ کے بتا دیتی کہ ہمارا ہم صرف اپنی سیٹوں کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں باقی ہمارا کوئی دیگر مسائل سے سرکار نہیں ہے سرم صاحب یہ بتائیے گا جو ملقات کے لئے فیرس دی جائے گی کیا ان میں وہ نام بھی شامل ہیں جن سے خان صاحب مذاکرات کنا چاہتے ہیں یا مذاکرات کی گنجائش نہیں ہے نہیں ہے ہم تو مذاکرات ہم تو پرائے لوگوں کو نہیں بلا رہے ہیں ہمارے اپنے پارٹی کے لوگ ہوں گے مذاکرات والے مذاکرات والے نہیں ہیں ہمارے اپنے پارٹی کے میں نے سینیٹرز ایم پی ایز اور جو آفیس اولڈرز ہیں میں ان کی ملاقات کی بات سرم صاحب یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی دو سو چوبیس کا فگر توڑنا آپ کے لئے بہت لازم ہے یہ آپ کا بہت بڑا چیلنج اس کو کیسے ختم کریں گے دو سو چوبیس کا فگر اسمبلی میں ہم اس کو ایسے ختم کریں گے کہ جیسے انہوں نے آئے روز ہماری سیٹیشن رہے ہیں کل ایک اور انہوں نے مارک اثر کر لیا وہ جو بن گیا وہ بھی آئے گا پہلے ساڑھے سات ہزار سے آ رہا ہوا تھا اب اچانک ساڑھے تین ہزار سے جیت گیا کیا نظام ہیں بلے بلے بھائی گیارہ ساڑھے گیارہ ہزار وہ ٹو کی آپ کی پتہ ہے یہ کیا فراٹ کر رہے ہیں ریٹرنگ آفیسر یہ ریکاؤنٹنگ کے نام پہ درخواست الیکشن کمیشن مخصوص حلقوں میں علاو کر رہی ہیں ہمارے خلاف ریٹرنگ آفیسر کیا کرتا ہے کہ ہمارے تیلے کول کے جو ہمیں ووٹ پڑے ہوتے ہیں ان پہ ڈبل ٹپ پہ لگا دیتے ہیں اور ان کو جتنے ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہیں مثال کے طور پہ کل والے میٹر میں دس ہزار ووٹ انہوں نے ڈبل ٹپ پہ لگا دیئے تو دس ہزار وہ ہمارے دس ہزار ووٹ ضائق کر دیئے ہمارے دس ہزار مائنس ہو گئے اور ان حضرت کے جو ہے وہ سات ہزار سے آ رہا ہوا تھا ایک نکلیاں سننے میں آیا ہے کہ ابھی انیس اور نکلیں گے سیٹیں آپ نکال لیں دے جی جیت رہی ہے جمہوریت ہے میری سیٹ بھی خطرے میں نظر نہیں آ رہی ہے میری سیٹ بھی خطرے میں نظر آ رہی ہے باتر ہزار کی لیڈ ہے آپ پتہ نہیں کتنے ٹپے لگائیں گے میری باتر ہزار کی لیڈ ہے لیکن ان سے یہ یہ کبھی امکان ہے کہ ایک لاکھ وٹ ریجیکٹ کر دیں اور آگے سے جو ہیں وہ جیتوا دیں سار ایک لاکھ شیاسی دار لیڈ پی ہے وہ بھی مطلب چاہ سکتے ہیں آپ چیف الیکشن کمیشنر پر سوالات اٹھاتے رہے جبکہ وہ اب اس وقت میں رشیہ جا رہے ہیں وہاں پر الیکشن امزار کرنے کے لیے ایک طرح یہاں پر جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ملک میں جو ایکسپیڈینس کیا ہے اب وہاں پہ وہ درس دیں گے رشیہ میں کہ کامیاب الیکشن کس طرح کرائے جاتے ہیں پیٹی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو نگران سیٹ اپ ہیں وہ پیٹی آئی کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں نگران سیٹ اپ کے لوگ مختلف صوبوں میں مختلف عودوں پر ایڈجسمنٹ ہوئی ہے محسن نکوی صاحب جو باراستہ چیئرمن پی سی بی وزارت داخلہ تک پہنچے کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے پاس کوئی ایسا کریڈبل بندہ نہیں تھا کہ وزارت داخلہ اس کو دی جاتی یا پیٹی آئی کیلئے ایک نئے مشکل دور کا دیکھیں محسن نکوی صاحب نے پنجاب میں جو ظلم و ستم ڈایا جو کر کردگی دکھائی اس کر کردگی کے ستائش کے طور پہ اور ایک نالیج کرتے ہوئے پہلے پی سی بی کا چیئرمن بنایا اب یہاں پہ وزیر داخلہ بنایا تیسرے مرلے پہ اس کو سینٹر بنائیں گے اور میرا خیال میں کہتے ہیں نا کہت الرجال ہیں کہ اب ابھی جو آپ نے کہا نا صوبوں میں مرکز میں وہی نیوٹرل جو کیارٹیکر بنے ہوئے تھے وہ ابنون والے انہی کو پشاور ہائی کورٹ سے بھی آپ کو سیٹیں نہیں ملیں جو بھی چین لے گئے ہیں جو کہ بڑا اعتماد تھا کہ وہاں سے مل جائیں گی اب سپریم کورٹ ڈیفینٹلی جائیں گے اب سپریم کورٹ